ار ایس ایس کے بارے میں ہم کینیڈا میں بیٹھ کر بھی یا امریکہ میں بیٹھ کر بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جب سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی طرف سے کانٹوورسی پھلانی کی کوشش کی تب سے ار ایس ایس کے بارے میں جانکاری کی جو خواہش ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جوں جوں ہم دیکھ رہے ہیں آج کے بھارت کی ترقی آج کے بھارت کو ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر دنیا کے اس نقشے پر تب سے ویس کے کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یا کچھ ہالو اور شیلو آئیڈیالوجی میں رہنے والے لوگ بھی ایک خاص طرح سے پراپاگینڈا کر رہے ہیں آر ایس ایس کے حوالے سے میں اسی سلسلے میں آج سٹوڈیو میں ویڈیو لنک کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جناب رتن شاردہ صاحب سے جو ممبئی میں اس وقت موجود ہیں میں ہم کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم سر رتن شاردہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خوش آمدید تائر جی جی تینکیو سر آپ کی کتابیں سیکرٹس آف آر ایس ایس اور تھری سکسٹی آر ایس ایس پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں مگر جب میں انٹرنیٹ پہ گوگل کرتا ہوں تو میں ویسے ایک بات اور بتاؤں میری پی ایش ڈی بھی آر ایس ایس پر ہی ہے رائٹ 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 تو ڈاک سب یہ تو اور اس سے اہم بات ہے کہ آپ ایک طرح سے ایتھارٹی بنتے ہیں مگر اتنی پرانی اتنی بڑی آرگنائزیشن نائنٹین ٹوئنٹی فائیو سے جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ میٹریل نہیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں جب آر ایس ایس بنی تھی تو ان کے جو فاؤنڈر تھے ڈاکٹر کیشہ بڑی رمہیڈ کے وار جن کو ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے نیم بنایا ہے کہ پبلیسٹی میں پڑھنا نہیں ہے اور آپ کو کیول اپنا کام کرنا کا کام بولے گا وہی سائیکالوجی لے کے کئی سالوں تک آر ایس ایس بینا کسی پروپیگنڈے کا بینا کسی باتچیت کے اپنا چھپ چھپ کام کرتی رہی اتنا ہی نہیں تو آر ایس ایس بننے کے ستر سال بعد پہلی بار آر ایس ایس کے اندر پرچار ویبھاگ یعنی ایک میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے ستر سال بعد تو نیچرل ہی ایک ستر سال کی ہسٹری جو ہے وہ کچھ کتابوں کو چھوڑ کر کہیں باہر آپ کو خاص ملے گی نہیں ہے کہ وہ آر ایس ایس کی جو میگزینز ہیں وہاں ملے گی بیکوز نائنٹین فورٹی ایٹ فورٹی سیون کے سمیے سے ایک جو انگھوشی تے ایک سینسر لگا تھا آر ایس ایس کے اوپر جو اس کو بدنام کرنے کی ساجش تھی اس کے اندر وہ پولٹیکلی انٹیچبل کی طرح علمانے جاتے تھے اچھا کام ہوتا تھا تو بھی کوئی نہیں چھاپتا تھا اگر ٹی وی جاتی تھی کہیں ریلیف میں کام کر رہے تھے آر ایس کے تو اس آر ایس ایس کے پروگرام کے سمیے وہیں سے ٹی وی کا کیمرہ واپس گھوم جاتا تھا تو اس پرکار سے کیول کام دارا پہچانے جانا یہ آر ایس ایس نے شروع سے کیا بلکہ فورٹی ایٹ میں یہ جو پارٹیشن کے بعد میں کتاب بنی تھی اس کے بارے میں وہاں جو پارٹیشن میں کام ہوا جو آر ایس ایس نے کام کیا تو گروہ جی نے جو سیکنڈ آر ایس ایس کے چیف تھے انہوں نے اس کتاب کو پبلش کرنے سے ریلیز کرنے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہی اپنے پریوار کی اپنی فیملی کو سیوا کرتا ہے تو اس کو تھوڑی کوئی پبلسیٹی کرتا ہے تو اس سائیکولوجی سے نکل کر لگ بھگ نائنٹی فور کے آس پاس پہلی بار آر ایس ایس میں میڈیا کا سینٹر بنا اور ابھی بھی یہ ہی ہے کہ لوگوں کے اچھی باتیں بتاؤ اپنے کوئی اچھا کام کیا وہ بتاؤ بڑھا چڑھا کر کچھ بات بولو آپ نے کہا کہ آر ایس ایس نے ہمیشہ اپنے آپ کو پروپاگیڈ کرنے سے روکا پروپاگینڈا سے جی لیکن آر ایس ایس کے خلاف اتنا پروپاگینڈا ہے دنیا بھر میں اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے اب جواب دینا شروع کیا جیسے میں نے کہا کہ ایک بار ایسی بن جاتا ہے صبحاؤ کی آپ کو میڈیا میں خاص جانا نہیں ہے اپنا نام کرنا نہیں ہے تو اس سے باہر آنے میں تھوڑا سمجھ جاتا ہے جیسے میں نے کہا نائنٹی فو میں تو پہلی بار اس میں آئے تو دھیرے دھیرے میڈیا کا الگ الگ چیزیں سیکھ رہے ہیں الگ الگ عادت ڈال رہے ہیں جیسے پہلے ریلیف کرتے تھے تو فوٹویں نہیں کھنچتے تھے ابھی آج کل ہمارے لوگ بھی فوٹویں کھشنے لگ گئے بڑا پروگرام ہوتا ہے تو کوئی کور کر لے تو کر لے نہ کرے تو نہ کرے اب ہمارے لوگ بھی اس کو کوریج دینے لگ گئے فیس بک لائیو کرتے ہیں یوٹیوب لائیو کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے اور کتابیں اب لکھنے لگ گئے جو کہ لوگوں کیلئے اکھی والپنے لیے نہیں ہے تو دھیرے دھیرے یہ جو کمی ہے لوگوں اس جانکاری کی دور ہوگی دھیرے دھیرے لیکن ایک سبھاو جو بنا اس سے نکل دے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ نے کہا کہ اب وہ ایک طرح سے کاؤنٹر کرنے کی طرف ایک ٹرینڈ بننا شروع ہوا ہے یہ تو اچھی بات ہے مگر یہاں پر جو ہمیں دکت ہے ہم بھارتیوں کو ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پاکستان اگر آر ایس ایس کے خلاف پروپاگینڈا کرے جیسا کہ وہ کرتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ where they come from لیکن جب ویسٹرن میڈیا امریکن میڈیا اور یورپین میڈیا میں اس کے خلاف پروپاگینڈا ہوتا ہے تو وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے ہماری اچھا ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی ہم اس کو جواب دیں اور جو افیکٹس ہیں وہ بتائیں چونکہ میڈیا کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہم سچ بتاتے ہیں تو جب ہم ان کا جھوک سنتے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے ان کو سچ بتائیں اس کے لیے کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں RSS کی طرف سے کوئی اب ایسی ایفرٹس کہ ویسٹرن میڈیا کی کاملتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ RSS کی پریزنس پہلے سے بہت عدیق بڑی ہے کیونکہ نیچرلی لوگ کاسٹ میڈیا ہے تو RSS تو خرچہ کرتی نہیں ہے فنڈز ہوتے نہیں تو اس کے قرارن وہ جو ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہے اور الگ الگ طریقے سے ایمیل کے دوارا فیس بوک اور یوٹیوب اوفیشل چینل سے RSS کی اس کے اندر پروگرام ڈالتے رہتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سارا ویسٹر میڈیا اس کو جو فیڈ کرتا ہے وہ ہمارا سوکالڈ انگلیش میڈیا ہے نیشنل جس کو ہم بولتے ہیں انگلیش میڈیا تو اس کو سوکالڈ نیشنل میڈیا بولتے ہیں جس کی پہنچ اپنے ہماری ریجنل بھاشوں سے بہت کم ہے لیکن وہ نیشنل سیٹ کرتا ہے یہ سچ ہے اور اس کے اندر جو پچھلے ستر سال کا ہے سوکالڈ سیکلر نیروین فورسز کا یا لیف فورسز کا وہ اس میں آج بھی دومینٹ کرتی ہے تو لیف کو جو فیڈ ملتا ہے وہ ہمارے ہم سے سوکالڈ لیف سیکلر فورسز سے ملتا ہے اور اسی وہی نیشنل سیٹ کرتا ہے تو میں کئی بار کہا کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں جو لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے ہیں وہ ویسٹ کو سنا رہے ہیں کیونکہ یہاں تو کوئی پرواہ کرتا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے لگاتار آر ایس ایس کا اور ساتھ میں سے جوڑی ساری سنستاؤں کا بہت کام بڑھ رہا ہے لوگ زیادہ ہندو تیو کی باتیں کرنے لگے ہیں لوگ بینا شرم کے اپنے آپ کو ہندو بولنے لگے ہیں وہ جو چینج آیا ہے انڈیا میں تو آ گیا وہ تو ابھی اس طرح کی باتوں میں پڑھتے نہیں ہیں پر جو یہ فیک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے جو لینے والے لوگ ہیں ویسٹ میں ہیں آج بھی ان کا وہی بنا ہوئے ذریعہ تو وہی آپ لوگ سنتے ہیں وہی آپ لوگ دیکھتے ہیں ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے ترنت اس کو جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے آپ سوشل میڈیا میں جائیں گے تو آپ کو جواب ملے گا لیکن نیچرلی جو ماس میڈیا آج کی طرح اب تک جو ہے جس کو ہم الیکٹرونک میڈیا کہتے ہیں تو ہماری بات وہاں جانے میں اتنا آسانی نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا میں ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور جواب جھوٹ کے پیر بڑے فاسٹ ہوتے ہیں تو ایک سٹوری گئی جب تک آپ جواب دیں دو دنوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے پھر آپ جواب دیتے رہیے تو ایک جو سٹائل ہے پروپیگنڈا کا کہ آپ کسی کو کچھ کہہ دیجئے جب تک آپ اس کا جواب دیں گے تب تک تو الڑی بات پھیل چکی ہے تو ایسے ہوتا رہتا ہے لیکن باتاورن بہت بدلہ ہے دیکھئے ڈاکٹر سب جو اس وقت ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں کبھی کبھی کوئی لنچنگ کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے 1.3 بلین لوگوں کا کنٹری ہے اور ظاہر ہے ہیومن سماج ہے تو ایشیوز تو کبھی کبھی ریئرلی ہو جاتے ہیں مگر اس کو فوراں آر ایس اس کے ساتھ جھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ بہت ہی لوکل ایشیوز ہوتے ہیں جس پر انسیڈنٹس ہوتے ہیں نارملی جو ہم دیکھتے ہیں مگر ایسے انسیڈنٹس کو امیجرلی آر ایس اس کے ساتھ جھوڑا جاتا ہے اور جس نیشنل میڈیم کی آپ بات کرتے ہیں وہ جو نیشنل میڈیا یا میڈیم جو بھی آپ اس کو کہیں جب وہ اس کو لے کر آگے چلتا ہے بھارت کا ایلیٹ میڈیا چلیے یوں کہتے ہیں تو وہ ویسٹ اس کو پورے کا پورا ٹو کرتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے جو آپ نے کہا پھر سوشل میڈیا پر کتنا کا آپ جواب دیں گے وہ تو ممکن نہیں ایک کیا ایسی سٹریٹیجی کی ضرورت ہے کہ آر ایس اس کے بارے میں ویسٹ کو ایک پری ایمٹیو لیول پر بتایا جائے کہ یہ ہے کیا آرگنائزیشن دیکھیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو ایسی ایسا ہوا ہے کہ جو پچھلے ستر سال کا نیڈیٹیو بھارت کا تھا وہ بہت تیجی سے بدلہ ہے اب جب بدلہ ہے تو جو فورسز پہلے ڈومینیٹ کرتی تھی اکیڈمیاں اور پولیٹیکل ڈسکورس کو ان کی طاقت بہت کم ہو رہی ہے وہ کیول ٹی وی سٹوڈیو کے پینلز پہ رہ گئے ہیں اور کہیں بھی سماج میں آپ کو دیکھتے نہیں ایک آت کونے میں کے کیرل میں ایک آت کونے میں کے بنگال میں ایک آت دو چار یونیو سینیوی میں آپ کو ان کا ایک کنکال دیکھنا ملتا ہے جو بچے کچھے لوگ ہیں تو ان کی سمجھے لڑائی یہ بڑی ویشیس اور آخری دعو کی لڑائی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر اس پانچ سات سال میں اگر نہیں ٹک پائے تو ان کا جو سارا فالس نیریٹیو ہے ختم ہو جائے گا ان کا جو سارا سپانسرشپ تھا جو گورنمنٹ لگاتار دے رہی تھی انیس سو سنتالی سے وہ ختم ہو جائے گا اس کے کارانوں بہت ہی ویشیس لی اور بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیگٹیو طریقے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے میں بھی ایک کانسلیٹ سے بات کر رہا تھا جتنے سوپ اور لنچنگ ان کے انسینٹ ہوتے ہیں اس سے ادھیک کوو پروٹیکٹر جو گو رکشک ہے وہ مارے جاتے ہیں اس کے اندر مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے پولیس بھی ہے بی ایس ایب بھی ہے سمگلس کی لابی بڑی سٹرونگ ہے کیونکہ بلین ڈالرز کا ان کا بزنس ساتھ دھیرے دھیرے مار کھا رہا ہے تو اس کے کاران ان کا جو جور چلتا ہے تو اس کو ایک نیریٹیو ایسا کھڑا کہہ جاتا ہے کہ ہندو برسی مسلم ہے لنچنگ کی بات ہوتی ہے کیونکہ آر ایس ایس نے شروع سے کسی بھی پرکار کے وائلنس کا گھور ویروت کیا ہے سٹرکٹ وارننگ ہے کسٹوڈیشن میں اس کے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی وائلنس کا سہارا لے گا تو اس کو آر ایس ایس سے بینا کسی کوئیسٹن کے بیدکل کیا جائے گا آر ایس ایس کے چیف نے بار بار کہا ہے کہ کڑک کانون کا پالن کریے یہ مت دیکھئے وہ کسی کا سگا ہے دوست ہے اگر کوئی وائلنس کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سچا تو نے ملنے چاہیے دربھاگ کے سے ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کا ینتر بہت کمزور ہے جتنی بڑی ہماری جنسنگ ہے آپ پولیس حساب سے پر کیپٹا دیکھیں تو ساری دنیا سے سب سے لوگ پر کیپٹا ہے لیکن لوگ دھرم میں مانتے ہیں ایک فیتھ میں مانتے ہیں اس لئے پھر بھی باقی جگہ سے کرائم کم ہے ایک کا دکھا واردات ہوتے ہیں جو بیسیکلی کسان کی جب گائے اٹھا لی جاتی ہے تو کسان ویروت کرتا ہے جب وہ ویروت کرتا ہے تو اس کو لڑائی ہوتی ہے کیونکہ سمگلس کا بہت بڑی لابی ہے میں اسے کس سے جانتا ہوں جو گو بچانے والے لوگ پولیس کو لے کے جاتے ہیں ان کو جان بچانے کے لئے پولیس سٹیشن کے اندر گدیوں کے بیچے چھپنا پڑا ان کے ویڈیو ان کے پاس اپنے پاس ہے اور بڑی مشکل سے بچتے ہیں اور یہ جو سارا کام ہے یہ ایک بہت بڑی سٹرانگ لابی ہے میواد کے اندر مسلم لوگ ہیں وہ گائے کی رکشہ کرتے ہیں کیونکہ کام ہی گائے کا دودھ بیچنا ہے ان کے اوپر بھی ظلم ہوتے ہیں تو ظلم جو ہے یہ یہ ایک بیف لابی جو کاؤ بیچنے والی لابی اس کی ہے اور اس کے سامنے اترے ہی لوگ دوسرے بھی مارے جاتے ہیں لیکن ہمارا اس کے ویچتر ہے کہ کسی ویقتی نے کہا کہ میں مسلم لوگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماں باب کو ملنے گا اس کو اٹھا کے مار دیا گیا کسی نے لسی کے لئے پیسے مانگ اس کو مار دیا گیا لیکن ان کے نام نہیں آتے جو پرفیکشن یہاں کی سیکلر میڈیا کا ہے پروپیگنڈا کا وہ پرفیکشن یا اس طرف دھیان ہمارا ہے نہیں نام اس پرکار کا فالس نیریٹیو یا بلکل وشیس نیریٹیو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن جنتیں آنکھیں مانتی نہیں دھیرے دھیرے دنیا بھر میں بھی پتا چلے گا لوگوں کہ فالس نیریٹیو ہے جھوٹا نیریٹیو ہے اور اس کو لوگ اپنے آپ دھیرے دیرے سمجھیں گے لیکن فی الحال ایسا مانتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ترنج جواب نہیں دی سکتے ابھی کئی حملہ ہوتا ہے وہ حملہ چوری کے اوپر ہوتا ہے اس کو بنا دیا جاتا ہے ہندو مسلم ابھی ہو گیا اس کو پریمٹ کہ ہم کیسے کرے جو گھٹنا ہوگی تب ہی تم بولیں گے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنا ہوئی وہ صحیح ہے کہ غلط اس کے پہلے تو ہو جاتا ہے وہ دو ریشنلس کرناٹک میں اور ایک مہارش نے مرا اس میں رسس کا کوئی ہاتھ نہیں یہ پتا ہونے کے پہلے ہی بول دیا گیا رسس حالوں نے مارا ہے ریپورٹیں چھپ جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن جب تک وہ خبر پتا چلتی ہے کہ جھوٹ ہے تب تک تو خبر بہت آگے نکل گئے ہوتی ہے تو پرو ایکٹیو تو اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا کونسی گھٹنا کو کیسے لوگ فیک نیوز بنائیں گے دیکھنے والی بات ہے لیکن فیک نیوز کہاں نہیں ہے ساری دنیا میں اس کا بول بالا ہے لیکن اب یہ ہے کہ لوگ ساہدار رہے ہیں لوگ اتر مانگے ایسی گھٹنا ہوتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں تو اپنے آپ دیرے دیرے پول کھولیں گی ان کی یہ تو چلیے بات ہے آر ایسیس کی پرسیپشن کے حوالے سے جو وہ پروپگنڈا آر ایسیس کے خلاف دنیا بر میں ہوتا ہے جی اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ کہیں بھی جہاں بھی آر ایسیس کا ڈومیننس ہے جہاں اس کے جس کو پولٹیکل ایک آرگنیشن کہتے ہیں بی جے پی کا ڈومیننس ہے کہیں بھی کبھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ میں یا کریشن کے ساتھ میں دھرویوار ہوا نہیں ہے پولٹیکلی جتنی پولیسیز مائنورٹیز کے لیے اس گورنمنٹ نے مودی جی کی سرکار نے دی ہیں اتنی پولیسی اتنے فنڈز پچھلے ستر سال میں کبھی مائنورٹیز کو ملے نہیں ہیں لیکن ایک بنا آیا واتاورن کیونکہ ان کا سارا کامی ہیٹ پروپگنڈا پہ چلتا ہے ہندو مسلم بانٹو ہندو کرسچن بانٹو یہ پروپگنڈا چل رہا ہے اسی کے پھر پراج چلی اتنے سال اب اس سے باہر آنے میں ٹائم تو لگے گا آپ نے کہا کہ آر ایس ایس کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں چونکہ جب ہم آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو بالکل امپارشل ہو کر پڑھتے ہیں تو وہ سیوہ کی آئیڈیالوجی ہے سپیرچویلٹی کی آئیڈیالوجی ہے مگر اس کے باوجود وائلنس کے ساتھ کبھی کبھی جو آر ایس ایس کو اٹیج کرتا ہے میڈیا اس پر آپ کی ہم نے رائی لی مگر اس کے علاوہ بھی وہ ایک نیشنلزم کی بات کرتے ہیں ایکسٹریم نیشنلزم کو جوڑتے ہیں آر ایس ایس کے ساتھ تو یہ جو نیشنلزم کا خاص طور پر ہندو طوا کا میرے ذاتی اپینین میں ہندو طوا تو اس درتی کے دھرما کا ایک جرنی کا نام ہے مگر ہندو طوا کو وہ ایکسٹریمیس پوائنٹ ویو کے ساتھ لاتے ہیں جو کرٹک ہیں تو آپ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو نیشنل آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ کس طرح بھارتی لوگوں کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں دیکھئے ہماری بھاشا دیرے دیرے بھارتی لوگوں کو تو سمجھنے آنے لگی گئی ہے تب ہی ہماری فالنگ اتنی بڑی ہے ہمارا لگاتار کام بڑھ رہا ہے ہمارے جو شاکھا میں نہیں آتے ان کو بھی اپریسیشن ہمارا بڑھ رہا ہے لیکن جہاں تک ہماری نیشنلزم کی بات ہوا یہ ہے کہ ہمارے سارے فیلوسفر جو بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہیں وہ سارے ویسٹن ویو پوائنٹ سے سارا فیلوسفی اور ساری پولیٹیکل سائنس دیکھتے ہیں تو ہمارے جب ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کو ترنت وہ جرمنی یاد آتا ہے سپین یاد آتا ہے اگریسیو نیشنلزم دھیان آتا ہے جس کے اندر باقی کسی کو ہم جینے نہیں دیں گے رہنے نہیں دیں گے ایسا تو نیشنلزم بھارت کا ہے نہیں ہم جب ہندوتوں کی بات کرتے ہیں ہم یہ ہندوتوں کو ہماری کلچر اور ہماری جیوگریفی سے جوڑتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی دھرم کوئی بھی پندھ کا آدمی آتا ہے چاہے وہ ہمارے یہاں مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو اس کے کچھ بیسک ایک کریکٹر ہے جو باقی جگہ سے الگ ہے جو میڈلیس سے الگ ہے جو کی ساؤت اسٹ ایشیا میں کومن ہے ہمارے ہاں کومن ہے جو کی جس کو ہم صوفی اسلام فر ایکزامپل کہیں یا جس کو ہم ایک طولرنس کا ایک حساب یا ریسپیکٹ فر اہدہ ریلیجن کہیں ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں بھارتی جو ہماری سبیتہ ہندووں میں کہ ایکم ست ویپر بہدہ ورندی آپ کچھ بھی کہیں ہم کو آپ کا سچ بھی سوکار ہے ہمارا سچ بھی صحیح آپ کا بھی صحیح یہ ہماری سوچ ہے تو وہ سوچ یہاں جتنے بھی پیان پنت پلے ہیں سب کی وہی سوچ ہے انفورچنیٹلی جب بھارت کا ڈیویزن ہوا ایک دھرم کے نام پہ اس کے کارن ایک ایسا واترون بنا کہ ہندو یعنی یہ بھی الگ ہے لیکن یہ دھیان میں آنا چاہے کہ ہندووں نے اس کے بعد بھی ایک سیکلر کونسٹیشن کو مانا سبھی دھرموں سبھی پنتوں کو سمان اجت دی جو کی ہمارا بیسک بیوارہ ہندووں کا نیچر کی پوجہ جیسے ہے یہ بھی کومن ہے بھی مسجد کے آگے جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے نکلتا ہے چرچ کے آگے جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے نکلتا ہے ایک سبحاغ ہے کہ سبھی بھگوان کو ایک مانتے ہیں سبھی روک کو ایک مانتے ہیں تو ہمارا جو انکلوزیو نیچر ہے وہ باقی جو ابراہمک ریلیجنس کا ایکسلوزیویس نیچر ہے کہ اگر آپ ہمارے دھرم میں ہو تو یہ آپ کا اتھان ہوگا تبھی آپ کو سورگ ملے گا نہیں تو آپ یا تو پاپی ہو یا آپ گرہ انسان ہو یا تو آپ کو مسلم یا کرسچن بننا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو جبنسی بنائیں گے یا آپ کو دھمی بنا کے رکھیں گے ورنہ آپ کو مار دیں گے یہ جو ایکسلوزیویس نیچر ہے اسلام یا کرسچینٹی ابراہمک ریلیجنس کا وہ ہندو کا نہیں ہے اس کے قرارن ہم کو ان کی برابری کرنا کہ آپ کا ہندو تو جو ایکسلوزیویسٹ ہے وہی غلط ہے کیونکہ ہندو بیسیکلی انکلوزیویسٹ ہے جس کے اندروں اگر کوئی اور بھی بھگوان دوسرے پندکہ بھی آتا ہے کل کو آپ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں رام ہمارے لئے امام ہند ہے ہم اتنی خوش ہیں ہمیں بالکل فرق نہیں پڑتا آپ کیا پوجا پدتی کیا ہے آپ کس بھگوان کو مانتے ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا کہ جو کلچر میں نے کہا نیچر کی پوجا پورجوں کی پوجا پونر جن میں ماننا کرم میں ماننا ایک دوسرے کے سبھا ایک دوسرے کے پندھ کی عزت کرنا یہ جو کومن ایلیمنٹ ہمارے ہیں وہ سبھی کے لئے ہیں وہ کون سے پندھ کو پالن کرتا ہے اس سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ اس بھومی کی خاصیت ہے اگر پاکستان نہ بھی بنتا ادھر بھی آپ دیکھیں تکششیلہ تھا سندھ تھا بلوچستان تھا آساروں کا وہی سبھاؤ تھا سبھاؤ میں تو کئی فرق پڑا ہی نہیں یہ جو زہر اگلا گیا انیس سو چھے کے بعد میں اٹھرہ سو پیچاسی سے لے کر ٹو نیشن تھے اس کے بعد یہ زہر پھیلا اس کے پہلے تو چاہے وہ پاکستان کے لوگ تھے چاہے بانگلہ دیش کے تھے ہم لوگ تھے ہمارا یہی سبھا تھا کہ سب مل چل کے رہیں گے ہم بھی وہی مانتے ہیں آج انفرچنیٹلی اس کو ہم ویسٹرن پیمانے پر دیکھتے ہیں اس کے لئے جیسے ہندو توی بیاد کرتے ہیں بیسکلی ہندو توی ہے کیا essence of ہندو دھرم and دھرم is not just some پوجا پدھتی ہمارے سیکڑ پوجا پدھتی ہے اس کے اندر ایک دو اور پوجا پدھتی جڑ جاتی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا دھرم تک way of life جس کو ایتھکس کہتے ہیں rule of law کہتے ہیں sense of duty کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا ایک دھرم ہے کہ یہ اپنے government کے اپنے دھرم ہے جس کو راج دھرم کہتے ہیں ایک پتی کا دھرم ہے پتی دھرم کہلاتا ہے بھائی پتر کا پتر دھرم کہلاتا ہے سبھی لوگ کسی نہ کسی دھرم سے بندے ہیں وہ اپنا کام کریں گے تو society بندی رہتے ہیں اس کو ہم دھرم کہتے ہیں وہ پندھ نہیں ہے تو جب basic religion equal to دھرم کہنے سے وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے اگر ہمیں سمجھیں کہ دھرم اور religion الگ الگ ہے اور دھرم ہر ایک basic nature ethical values ہے تو یہ فرق بلکل لگے گا نہیں اور یہ جہاں کہتے ہیں کہ یہ extremist ہے بلکل غلط ہے کیونکہ بھارت اگرہ secular ہے تو majority ہندو اس لئے secular ہے یہ میں چھاتی ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جہاں جہاں بھارت تھا اور جہاں جہاں ہندو نہیں رہا secularism نہیں رہا افغانستان میں نہیں رہا پاکستان میں نہیں رہا بانگلہ دیش میں نہیں رہا اس پر جہاں بھی دیکھو انڈینیشا ملیشیا جو basicly ہندو کلچر سے اتنے جڑے تھے وہاں بھی جب جور بڑا انہے دھرموں کا وہاں بھی secularism نام کے لئے رہ گیا تو یہ تو ہمارا صبح ہے جو سب کو ساتھ میں چلنے کا سب کو عزت دینے کا وہی صحیح secularism ہے ویس کا جو secularism ہے کہ آپ کہتے ہیں state اور دھرم کو سب کو ساتھ لے کر چلیں یہ ایک basic دھرم ہے سبتہ کا تو کسی بھی theocratic state کی بات ہم نہیں کرتے ہمارے کسی بھی راجہ نے کبھی بھی theocratic state کی بات نہیں کی نہ ہم کرتے تو یہ جو ایک ہم پہ تھوپا جاتا ہے theocratic state کی بات کرتے ہیں یہی غلط ہے ہم تو دھرم کی بات کرتے ہیں basically ethical values اور duties of different people to their own role in the life ڈاٹس اپ بہت اچھی آپ نے بات ہی کی اصل جو سارا confusion ہے وہ terminology کا ہے کہ religion اور دھرم کو ایک ہی کر دینے سے یہ سارا problem آ رہا ہے چونکہ western جو پیمانہ ہے ہاں western پیمانے کا issue ہم جب mapping کرنے جاتے ہیں western پیمانے سے تب دکت ہوتی ہے جب ہم ہر چیز کو باریکی سے divisive اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں جو cultural studies کے دوارہ آج ساری دنیا میں الگ الہر values کو توڑا جا رہا ہے وہ default lines کے اوپر ہم کہتے ہیں fault lines بھرو ایک جو ہمارے ایک تا ہے ہماری اس کو ڈھنو ہم کونسی چیزوں سے ایک دوسرے جڑ سکتے ہیں لیکن جو کچھنا studies کا محول ہے جو new left اٹھا ہے جو western world بھی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ الگ الگ کمیاں نکالو اس سے سماج کو باتو یہاں پر آکے ہمارا سارا ویرود ہے یہی left کا ہمارے ساتھ ویرود ہے اور secular لوگوں ہم سے ویرود ہے آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور اس میں دو نکتے اور نکلتے ہیں جو میں مزید جاننا چاہوں گا ایک آپ نے بات کی کہ جو اصل والا secularism ہے وہ actually rss کی ideology کے ساتھ ہے مگر ہم نے دیکھا ستر برسوں میں secularism کے نام پر divisive politics نہ صرف بھارت میں ہوئی بلکہ پوری دنیا میں ہوئی بھارت میں کچھ ضرور سے زیادہ ہوئی اصل تو secularism inclusive کا نام تھا مگر انہوں نے اس کو exclusive کر دیا جو inclusive ہونی چاہیے تھی اس کو exclusive کر دیا جو rss کی ideology ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات ہمیں دیکھیں آج ہمارے ہمارے rss chief نے کہا جو بھی بھارت دیش میں پیدا ہوا جو مانتا ہے بھارت میری heritage ہے ہمارے لئے ہندو ہے بار بار انہوں نے کہا ہے اس کو مار نا چاہتے بلکل غلط ہے سب ایک قول rights ہے 1972 میں ہمارے rss chief نے کہا آج تک وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس دیش کو اپنا مانتا ہے یہاں کے پورو جو کو اپنا مانتا ہے وہ ہمارا ہندو ہے وہ پنت کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے بھی شری محن بھگوٹ جی کا ویڈیو کلپس ہونا جس میں انہوں نے یہ بات کی جو آپ مینشن کر رہے ہیں لیکن اس سے وہ تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں spirit بہت بڑی ہے مگر جو اس کو نیگٹیو انٹرپیٹ کرنے والے ہیں وہ یہ یہاں مسلم سوئی 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 بھی ہیں ہمارے مسلم پرچارک ابھی گزرا چھے مہینے پہلے مہارش مسلم تھا وہ تو یہ تو ایسا ہے کہ جو اس بھارت کو مانتا یہاں کے خوش ہوتا ہے کئی ایسی سستائیں ہماری ہیں جو رہے ہیں جس کے اندر مسلم کرشن کا بہت بڑا صحیح ہو گیا یہ ایک پرپیگنڈا ہے لیکن ہم ایک اور بات آپ کی بات سے جوڑنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہ ہندو ایک مندر کے سامنے سے گزرے گا ہاتھ جوڑے گا مسجد کے سامنے سے گزرے گا چرچ کے آگے سے گزرے گا تو ہاتھ کیوں کیا وہ سمیتے ہیں کہ ان جنرل ایسا ہی ایٹیچوڈ رکھتے ہیں جو انکلوسیونیس کا ایٹیچوڈ ایک خاص ہندو ایٹیچوڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بلکل جیسے میں نے کہا چاہے وہ انڈونیشیا ہو ملیشیا ہو بانگلہ دیش جو بنائی اس پاکستان جو پاکستان کے مسلمان جو پرانے تھے وہ سبی کو ایک نظر سے دیکھتے تھے ان کا بھی کلچر وہی تھا جو ہمارا کلچر تھا آج میں اگر پاکستان جاؤں ہوں یا مجھے پاکستان کوئی باہر ملتا ہمارے میں اس میں کوئی فرق تھا ہی نہیں یہ جہادی منٹیلیٹی نیشہ کے وہاں کے لوگ کہتے کہ یہاں ہم فرق کرتے نہیں ہم تر نوائن بھی کرتے ہیں ہمارا کلچر ہی ہے ہندو ہم جرور مسلمان ہوگئے لیکن وہاں جو ہمارے یہاں سے انڈیا سے اور بانگلہ دیس سے جانے ملہ وہاں پہنچتے وہ فرق ڈالنا شروع کرتے اپنی بار بار اپنی الگاو واد کا ڈھنکا پیٹے اور بار بار ہم دعائی دیں کہ ہم یہاں خوش نہیں ہے ہمارے آٹھ پرسنٹ مسلمان دیاد پندرہ پرسنٹ پہنچ گئے کرسچنوں کے آبادی بڑھ گئی اگر دکھی آبادی نہیں بڑھتی نہ وہ ترقی کرتے تو کہنا ہم کافیروں سے بات نہیں کریں کافیروں سے دوستی نہیں کریں کیونکہ فلانی جگہ لکھا وہ کالبائی ہو چکے اس کو مانکہ کو تک نہیں ہے جیسے ہندو اپنے دھرم کو ریفارم کرتے رہے ہیں جیسے جیسے پنت نکلے ریفارم کرتے ریفارم جب اسلام میں جاگے گی جیسے آج کا موڈن مسلمان آج جو کہتنے سے ڈرتا ہے لیکن جانتا ہوں میں سے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ میں ہے سب جگہ وہ جب اور بڑھیں گے ان کی جب ایک طاقت بڑھے گی تو دھیرے دھیرے ساری جو وہابی طاقت ہیں مگر اس کے باوجود یہ بہت ساری جگہوں پر انٹرفیر نہیں کرتی چاہے پالٹکس ہو چاہے اکانومی ہو مگر انفلوینس کرتی ہے انفلوینس کرنے کا یہ حال ہے کہ اس وقت بھارت کی جو سب سے مضبوط سرکار ہے بی جے پی کی پرائیم ریسل رمودی جی کی وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ انفلوینس ہیں ریسل کی ہمبل آئیڈیالوجی سے جب اتنا بڑا انفلوینس ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا اور جب ہم ریسل کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو جب ایمرجنسی لگی تھی تو تب بھی ریسل اتنی بڑی آرگنیزیشن نے ڈیموکریسی کے لی آواز اٹھائی تو جب اتنا بڑا انفلوینس آج کے سمیں میں بھارت کی سب سے بڑی پارٹی پر ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک نیشن پر ہے دیکھیں میں بھی خود ایمرجنسی میں جیل میں رہ چکا ہوں میں ایمرجنسی کی سپائن جو تھی آر ایس ایس تھی اور جب یہ الیکشن ڈیکلیر ہوا تب جنتہ پارٹی کے مینیفیسٹوں میں کہا آر ایس ایس سے بہن اٹھاؤ ہمارے آر ایس ایس چیف نے کہا سرسنگ چالک نے کہ آر ایس ایس کے بہن اٹھانے کے بات آپ نہ کریں آپ ڈیموکریسی میں کرینہ ہے اس کے اندر کام کرتی ہیں اپنے پیلڈ کے اندر اور ان کا آپ سے تال میل بھی ہوتا ہے لیکن ہر اٹھانے اپنی ڈیسیزن لیتا ہے ایک دیش کا بھلا ہونا چاہیے یہ ہندو جو یہ ان کے پہلی رسپونسیبیلیٹی دیش کو صحیح کرنے کی ہندو کی چلی تھی لیکن کبھی کسی کا وائلنٹ بیروت کیا نہیں پوزیٹیو کیا جہاں اپارٹیشن کے سمیں ضرور اس سمیں بہت کچھ کرنا پڑا تھا کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان کی قیمت ان کو بچا کر لانا تھا اکالی دل اور رسی بہت کام کیا ایک الگ سیتالیس میں حملہ ہوا تب بھی وہاں بہت کام کیا کئیوں کی جانے کے لیکن دیش کے پتی سماج کے پتی دیوٹی تھی پوری کی لیکن ادروائز جو جو سستہ جہاں جہاں کام کرتی ہے جہاں جہاں جس کی بات مانی جائے ٹھیک ہے اپنا کام کرتی رہتی ہے آفٹرال اتنا بڑا پریوار ہے جب آپ کا بڑا پریوار ہوتا ہے کوئی ایک بزنس کرتا کوئی دوسرا کام کرتا ہے کوئی ہندو میں کام کرتی اپنے ایک خیط رہے اس ایریا کے حساب سے بات رکھتے ہیں لیکن اس بات کو جبست منوانا وہ ہمارا کام نہیں اپنی بات رکھنا ہمارا کام ہے اور نیچرل بیجے پی کے لوگ بہت بڑی سنکھیا میں رسی سے نکلے ہیں کبھی پرچارک تھے کبھی ورکر تھے تو ان کی سوچ ہم سے ملتی جلتی ہے آج تو رسی کے لوگ کانگریس میں بھی ہیں شیف سینہ میں بھی ہیں اور سماج لوگوں کے اندر بھی ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن پہلا ایک کامن رستہ جو ملتا جان سواگت ہوتا ہے بیجے پی میں ہوتا ہے جس کو پولیٹکس میں جانا ہے بیجے پی کی ہوتی ہے لیکن یہ آئے حالہ کی کانگریس کو بھی لیڈر ڈھوڑنے نہیں ملتے تو وہ بھی رسی کے لوگوں کو اٹھاتی ہے چاہے گواہ ہو گجرات ہو ان کو بھی چاہیے اچھے لوگ سب کو چاہیے تو ہماری بنائی نہیں ہے جو ہماری سوچ سے میل کھائے اس کے اتکام کریں گے کوئی تو بات سچ ہے کہ رسی جب ہندو کی بات کرتی ہے تو ان کی مراد پوری ایک انکلوسیو سوسائیٹی ہوتی ہے مگر آفٹر آل اب میں یہاں پہ شبد برتوں گا ریلیجن ہندو یا وٹیور ریلیجن کیا آپ اس کو نام دیں گے وہ بھی تو ایک بڑا سکول آو تھوٹ ہے اس کو بھی تو ایک پریزنس اپنے دیش میں ملنی چاہیے جو شائنیس کی وجہ سے یا فیشنیبل سیکلوریزم کی وجہ سے وہ جگہ نہیں ملی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھ ہندو جیسے میں نے کہا ریلیجن اس میں کئی سیکٹ ہیں کوئی شیب کو مانتا رام کو مانتا ہمارے ہر طرح کی چھوٹ ہے ہر طرح بھگوان کو مان سکتے ہیں لیکن سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں یہ ہمارا اندتو ہے تو اس کے اندر اگر ایسا لگتا ہے کہ سیکلوریزم جو ہمارے بنا وہاں مائنوریٹیز کو سرکشہ دینے کے لئے کچھ پرویجن ہے انفرچنیٹ کئی پرویجن کا اپیوگ باقی سماج کو یا میجوریٹی کو دبانے کے لئے یا شرمیدہ کرنے کے لئے اپیوگ ہوتا وہ غلط ہے یہ ہم بار بار کہتے ہیں جیسے مسلم یا چرچ کے لوگ اپنی سستائے پال سکتے ان پورا حق چلانے سکول ہوا اس کے کارن ہو جی اپیسمنٹ پالیسی تھی ایسا کئی بار ہندوں کو لگتا ہے ہمیں جو بیسک حق ہونے چھے ہمارے مندر چلانے کا ہمارے سکول چلانے کا ملتے نہیں ہے جو پالیسی سب کے لئے قوم نے ہمارے لئے ایجنڈا اٹھتا ہے ہمیں وشے رکھتے ہے ہو سکتا آنے والے سب دھیرے دھیرے سب کے دھیان میں آئے گا اور سرکار بھی سوارے جاگے گی اور جو ریورز دسکیمینیشن ہوتا ہے سیکلرزم کے نام پر اس کا ایک جس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے حقوق نہ دی جائے اس کا یہ یہ ہے کہ سب ہی حق سمان ہو کسی کے لئے appeasement نہ ہو کسی کے لئے discrimination نہ ہو یہ ہی سیکلرزم ہے صحیح معنی میں اور وہ ہم مانتے ہیں لیکن اگر ایسا کچھ ہے جس کا ایک غلط جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرپیٹیشن یا پرسیپشن پچھلے کچھ منوری ڈیکلیر کر دو کیونکہ کئی لون پر لاغو نہیں ہوتے وہ جو الگ طریقے سے اپنی سنستہ چلانا چاہتے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن جیسے وہ مجوریٹی میں ان کو حق نہیں ملتے تو ایک یہ جو اس کے قارن ڈیویزیون جو آ رہی ہے ہندو سماج کے اندر وہ غلط ہے جو سب کو حق ملتے ہم بھی کہتے ہیں ہم کوئی نہیں کہتے ہیں کہ ہماری بجوریٹی ہے اگیس نہیں ہے سمجھ ایسا انٹرپیٹ کیا گیا اگر ہے تو ایسے بدل لانے چاہیے جس کے اندر کم سے کم رولنگ چاہیے جس کے اندر سب کو لگے کہ نہیں ہمارا بھی سکتے ہیں ہمارے مندل بھی سنبھال سکتے ہیں ہمیں بھی اتنے حق جتنے سب بدلے گا کوائلن سے نہیں بدلے گا کلیر کٹ ہمارا تھوٹ ہے نہ آپ پریشن سے بدلے گا یہ منع اپنی بیلڈنگ کر کے بار بار وشہ سمجھا کے ہوگا ایسا پورا وشوہ سمجھے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رتن شاردہ صاحب اگر آج کی بات چیت میں کوئی بات آپ سمجھتے ہوں کہ مس ہم کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایڈ کر چاہیں تو ضرور کر آخر میں دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ رس ایک نیشنلیس ارگنیزشن بات نیشنلیسم جو بات جو کلچر جو ایڈنٹیفیز کلچر جو رسپیک ریلیجن 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 جس میں ہم سب کو انکلوزیو مانتے ہیں وہ اس دیش کی بیسک کلچر روٹ ہے اس کو مان لے اور اپنے ہیڈیٹیج کو جھٹلائے نہیں ہم جو کہتے کہ ہمارا دیش 1947 میں آزاد ہو تو بھارت بنا یہ غلط ہے ہماری دس جار سال کی سسکرطی ہے جس کے بہت سارے اوشیش آج یہ پاکستان میں بھی ہے تو سارا جو ایک بھارت بھومی ہے وہ افغانی تان سے لے کر جو سارا کلچر ہمارا تھا ساؤت ایسیا تک وہ انکلوزیو کلچر سب کو ساتھ لینے والا تھا اور وہ کلچر دنیا کو بچائے گا کیونکہ جو sense of brotherhood respect for other views ہے وہ future ہے وہ genuine future ہے اس کے قارن یہ جو ہماری philosophy ہے واسطہ میں یہ سب کو اتنی عزت دیتے ہے سب کے بات سنتے ہیں یہ جب آپ سمجھ میں آئے گے تو جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں میری ایڈیولوجی میری سپیریر ہے میرا دھرم سپیریر ہے میری ایمانہ تو ہی چلے گا دوسروں کو رہنے نہیں دیں گے only my faith none else یہ اس کے بجائے my faith and your faith too my faith is as good as your faith جب یہ feeling آئے گی ہندو والی feeling سب میں دنیا کے maximum conflict تو ہی ختم جائیں گے تو یہ جو view ہے یا global view ہے اور یہی future ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رتن شادہ صاحب ہم آپ کے سمعے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تینک جی تینک سی فر دین بی ہم میٹ اگین دیفنی جی آپ نے ڈاکٹر رتن شادہ صاحب کی بات چیت سنی اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اپنی بات میں کہا کہ وہ جو ہیریٹیج ہے انڈین ہیریٹیج وہ تمام انڈین کو انڈین آف ڈائیورس بیک گراؤنڈ کو یونائیڈ کرتی ہے اور اسی ہیریٹیج کا نام شاید رس ہے اور اسی ہیریٹیج کو یونائیٹنگ فورس بنانے کا کام آر ایس ایس کے پاس ہے ہم آر ایس ایس کے ایشوز پر آپ کے ساتھ بہت سار ایشوز اور بھی کریں گے ڈاکٹر رتن شادہ صاحب کو اور بھی ہم زحمت دیں گے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی والنٹیر آگنیزیشن کے بارے جو مس کونسیپشن جیسے بتاتی نہیں وہ کہ اپنے کام کرنے میں بتاتے نہیں وہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ آپ تک پہنچائیں آج کا بلا تکلف تحیزہ دیکھنے کا بہت شکریہ